والصلاة والسلام وارا اشرف الانبیاء المرسلین المعباد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے اسی کی خاطر جس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور بے پناہ درود السلام ہمارے آقا وولا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ذات عالی کے اوپر جن پہ آپ کا رب خود درود و سلام بھیجتا ہے الحمدللہ سمع الحمدللہ چودری صاحب کے گھر میں حسب معمول روحانی بجدانی محفل اور مجھے بہت بہت خوشی ہے کہ چودری صاحب نے اسے ہی نہیں رکھی کہ میں آماتے سے جانا ہوں زندہ بات چودری صاحب تقریباً ہر میں انہیں فون کرتے ہیں کہ آج اللہ کے فضل اس کے کرم سے میرے گھر میں خوبصورت محفل ملاد پاک سجی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی جذبہ دے یہی شوق دے کہ ہم اپنا وقت اسے اپنا وقت بنا لیں ہم اپنا وقت اسے اپنا وقت بنا لیں اسی اپنا وقت سمجھ دیں ادھر ناس ادھر ناس فلانا رولا فلانا رولا باقی دوستہ سارا رولائی رولائی اپنا وقت اگر ہے نہ تو وہ ایک ہی ہے کہ جو اس خوبصورت ذکر میں اس خوبصورت یاد میں بسر ہو اور آج تو الحمدللہ سمح الحمدللہ کہ محفل میں ویسے ملاد پاکی محفل رنگی ہوئی ہوتی ہے دلوں کو رنگنے والی روحوں کو خوبصورت انداز سے چمکا دینے والی لیکن جب اس محفل میں کوئی ایسی بات ہو جائے کمر صاحب بلکل خوبصورت سی بات انہیں نہیں کی میں کہنے لگے میں کچھ پڑھنے لگا تھا لیکن خطیب الرحمان اٹھے اور جو بھی خطیب الرحمان ہوگا ہوگا سہی خطیب الرحمان اگر خطیب الرحمان ہے تو پھر اس کے زبان پر سوائے اس کے حبیب کے کوئی ذکر آئی نہیں ہووے صحیح میں جڑا کھڑا بڑیا ہوگا کہ میں ہڈا خطیب آزم آج فلانا خطیب آن فلانا خطیب آن خطیب الرحمان ہو صحیح اگر خطیب الرحمان ہوگا تو اس کی زبان پر مدینہ پاک ہی گئے اللہ اللہ اور صاحب نے خوبصورتی سے کہا کہ میں کچھ اور کہنا پڑھنا چاہتا تھا انہوں نے میرا رخ مدینہ پاک کی طرف ابحطہ تک رسولر ہے اور پھر مدینہ پاکی مدینہ پاک اس تو بات کے وظیفہ بھی کوئی ہے اور الحمدللہ سنگی پھر سنگی ہوندہ ہے اس دوستی ہوندہ ہے جو میری زمان لگتا ہے بہت شمار دوست آتے ہیں رکھا جب لکھے ہوتے ہیں اتنی دفعہ درود پاک پڑا ہے اتنی دفعہ لبیگ یا رسول اللہ پڑا اتنی دفعہ مدینہ پاک پڑا سبحان اللہ لاتے ہیں لکھے جب لاتے ہیں رکھے تو یہ انداز بھی ان کا ہوا ہوتا ہے اور واقعی مدینہ پاک مدینہ پاک ہی ہے رسان صاحب پھر یہ جب آتے ہیں تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ بس دعا کیا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے لعنی پاک کے صدقے سے انہیں نظر بچ سے بھی محفظ کریں انہیں اس مدینہ پاک کے سفر میں بس کسی کسی نہیں اس سے بہت زیادہ آگے بہت زیادہ آگے بہت زیادہ آگے خوبصورت پر ہی کیسے لوگوں کو اس خوبصورت محبت میں رنگتے ہوئے سب کو مدینہ پاک کے لئے لے کے جانتے ہیں مدینہ پاک ایسے ہی جب مدینہ پاک کے بات ہوتی ہے ہمیں دل کھل اٹھ جائے اللہ علیہ وسلم ہمیں مطف یہ آجا ہے سرور آ جاتا ہے مزہ آ جاتا ہے سکون مل جاتا ہے اور مدینہ پاک ہی تو ہے جہاں سکون ہے مدینہ پاک ہی تو ہے جہاں سب کچھ ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے اور کیوں نہ ہو پتا ہے مدینہ پاک کا وہ خوبصورت زمین کا ٹکڑا ہے جس کا اللہ کریم نے خود اپنے حبیب علیہ السلام کے لئے انتخاب فرمایا ہے اتنی بڑے کائنات میں اتنی بڑی کائنات میں جو کسی کے ہمیں ایسی لاندیاں کوئی لاندیا اٹھارہ آزار آلم تھے کوئی کتنے آلم کسی ہے پتہ ہی کوئی نہیں وہ جانے جہاں آلمات اپالن آلائے یا وہ جاناں جہاں آلمات رحمت ہے ایسی لاندیاں دازے اتنی بڑی کائنات میں اتنی بڑی کائنات میں رب کائنات نے جگہ کو چھونا جب کائنات بنائی تو کس کے لئے بنائی اپنے حبیب علیہ السلام جب کائنات بنائی اپنے حبیب علیہ السلام کی خاطر اور ساری کائنات میں اس نے جس سرزمین کا انتخاب کیا اپنے حبیب علیہ السلام کی خاطر وہ ہے مدینہ تلم نبرہ وہ ہے مدینہ پاک اس کی پسند اس کا چنا ہوا اور کس کے لئے چنا ہوا اپنے حبیب علیہ السلام کی خاطر روایات میں آتا ہے قدر صلی اللہ علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے ہیں ان کی حکومت ہوتی ان کی حکومت تھی ہواوں پر جنات پہ حکومت تھی اڑتے ہوئے تخت اڑا کرتے ان کے ہوایں لے کے اڑتی نیچے جنات کے لشکر ہوتے یہ ادھر سے گزر رہے تھے یہ سرزمین آئی تو اس سے پہلے حکم اور وہاں ہوا کو بس جنات کو کہا پرے آٹ جاؤ اب نیچے ہوتا آٹھو ادھر میں نے اڑ کے نہیں جانا اس زمین کے پہ انہوں نے آنا ہے جنہوں نے مجھے یہ اڑان نسیب اس صورت کے تائے زمین کے اوپر وہ نیچے اترے اس کے بوسے لیتے ہوئے چلتے چلے گئے آج بھی ستر ہزار فرشتے صبح مدینہ پاک میں آتے ہیں ستر ہزار شام کو آتے ہیں ایک بار جس کی باری آ جاتی ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے مدینہ پاک میں آزری کے لیے آتے ہیں آپ علیہ السلام کی چوکھٹ پاک کو چونے کے لیے آتے ہیں اور یہ تہشدہ بات ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر رسول کریم شہن شاہِ کل عالم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم رونک افروز ہے نا مدینہ پاک کی جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر ویسے مدینہ پاک کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یوں بھی فرما رکھا ہے مدینہ پاک مدینہ پاک ہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ قربے قیامت میں جب ایمان بھی سمٹ کرنا ہے ایمان دیکھے گا ادھر ادھر کوئی سینہ اپنے لائک نہیں سمجھے گا کسی جگہ وہ کوئی جگہ اپنے قابل نہیں سمجھے گا کسی جگہ کو نہیں سمجھے گا یہ جگہ میرے لائک ہے پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان لوٹے گا اپنے اصل کی طرف یہ دین کے حاکم شہن شاہِ کل عالم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ پھر ایمان لوٹے گا اپنے اصل کی طرف اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمائے ایمان کا اصل کدھر لوٹے گا آپ علیہ السلام نے ہوا ہے کہ یہ میرے پاس آ کر میرے قدموں میں پناہ لے دے گا مدینہ تو المنورہ میں لوٹے گا واپس لوٹے گا اپنے اصل کی طرف ایمان لوٹے گا واپس اپنے اصل کی طرف اور یوں ہے کہ ہر جگہ پہ قبضہ ہو جائے گا ہر جگہ نکل جائے گی یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے لیکن جب وہ یہ خیال کریں گے کہ اب ہم بڑے مدینہ تل منورہ کی طرف تو مدینہ منورہ کے چہار طرف جدر رسول کریم شہن شاہ برعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے حدود کو قرر کیا مدینہ پاک کی ادھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دے گا کہ اتر جاؤ اور اتر کر حسار قائم کر لو اور اس سے کوئی ہے وہ مان نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کو فرشتوں کی ضرورت ہے ایسا قطعی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقے فرشتے ہیں آپ کے صدقے ان کے پاس اختیار ہے طاقت ہے جو کچھ ہے آپ کے صدقے ہیں آپ علیہ السلام کو کسی کی احتیاج نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس میں بنایا سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کی خاطر ہے ڈیوٹیاں لگا دے گا کہ میرے حبیب علیہ السلام کے شہر کے گرد و نبا کٹے ہو جاؤں یہ تو میں نے بات کی نا کہ آپ کو ضرورت نہیں مجھے وہ خوبصورت منظر یاد آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام رونک افروز ہے اور انہیں کسرت اور یہ وہ اور پھر بھی ادھر ادھر بکھرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام رونک افروز ہے اور جب آقا علیہ السلام اور آپ کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دور رہ جاتے ہیں غلام